اسلام علیکم guys you are watching the channel ڈاکٹر موبین ووکلز اور میں ہوں آپ کا host ڈاکٹر موبین امساری آپ کے لیے اس چینل پر ہم وہ ویڈیوز بناتے ہیں جو کہ آپ کو exam day پر helpful ہوتی ہیں تو kindly آپ نے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو kindly اس کو پہلے سبسکرائب کر دیں نیچے ریڈ کلر سے لکھا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیو جو جیسے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے تو ایسے ہم آپ کے لیے بنا سکیں آج کی ویڈیو is all about کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے students نے they have been requesting me کہ آپ بتائیں کہ یہ جو step up کی book ہے یا جو past papers کے جو question ہوتے ہیں یہ کتنے ایک helpful ہیں مطلب اگر ہم step up نہ کریں اور book کر لیں تب ہمارے لیے sufficient ہوگا یا پھر ہم صرف step up کر کے چلے جائیں اور پورا سال نہ پڑیں اور آخر میں step up کر کے چلے جائیں تو کیا ہم passing 50 marks لے سکتے ہیں سب سے پہلے start کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ مجھے یہ request کر رہے تھے کہ جی step up کر لیں اور ہم پورا سال نہ پڑیں تو یہ ان کو میں میری request ہے کہ kindly آپ book کو پہلے پڑھیں ٹھیک ہے book کو read کرنے کی عادت ڈالیں step up جو ہے secondary چیز ہوتی ہے book primary ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا method یہ ہے کہ جب آپ نے topic کو book سے آپ نے topic کو پڑھ لیا ٹھیک ہے پھر آپ step up کھولیں step up کھول کر وہ topic آپ نکالیں اس کے اندر سے ٹھیک ہے وہ جو unit ہے topic نکال لیا اس کے بعد step up کو بند کر دیں اس کا question آپ خود سے اس کا answer recall کرنے کی question کریں جو آپ نے book سے پڑھا تو خود سے اس کا answer بنائیں ٹھیک ہے جو وہ اس نے پوچھا ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ کیا کریں اس کے بعد آپ اس کو open کریں step up کو open کریں اور دیکھیں کہ جو میں نے answer بنایا ہے وہ ان جو step up کا answer ہے وہ مطلب پورا لکھا ہوا ہے پورا match کرتا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ ان میں جو points انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ points آپ کے بھی ذہن میں وہی points آئے ہیں اگر تو کچھ points کم ہیں اور step up میں زیادہ لکھا ہے تو آپ step up سے وہ point note down کر لیں یا وہ یاد کر لیں ٹھیک ہے یا پھر وہ book پہ اپنے جو آپ نے پڑھا تھا topic اس کے ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ جب book پڑھے تو وہ آپ کو recall ہو جائے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ step up جو ہے اس کا ایک اور طریقہ ہے topic کھولیں اس کے اندر سے اس کا question پڑھیں اب جو آپ کو sq جو past question اس میں نظر آ رہا ہے وہ question اس کا پورا کا پورا topic book میں سے آپ کر لیں مطلب انہوں نے ایک question پوچھا ہوئے تو وہ ایک important topic تھا جس سے انہوں نے question pick کیا تھا تو آپ بجائے کہ وہ اس question کا answer کو رٹا لگائیں رٹا لگا لگا کے اس کو یاد کریں اس کی بجائے آپ جا کریں اس کا پورا کا پورا topic پڑھ لیں ٹھیک ہے book سے اس کا پورا topic جب پڑھ لیں گے تو وہ آپ کا sq کی لحاظ سے بھی prepare ہو جائے گا اور mcq کی لحاظ سے بھی وہ اچھے طریقے سے آپ کا prepare ہو جائے گا آپ کو پورا کا پورا جب آپ نے topic کر لیا تو اس topic سے جو بھی question بنے گا uhs جو بھی بنائے گی you can easily answer that question ٹھیک ہے تو پورا کا پورا آپ topic ہی کر لیں اسی طرح جتنے بھی جتنے بھی past sq's اس کے اندر لکھے میں step up کے ان کے پورے topic آپ جو بک سے کر لیں اس طرح سے آپ 90% اپنی تیاری complete کر پائیں گے کیونکہ اب دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آخری تین مہینوں میں ڈالا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے جی تین مہینوں میں انہوں نے تیاری کرنے ہے تو ان کا پھر ظاہر ہے ان کو بھی تو کرنا ہوگا کچھ تو اس کے لیے پھر کیا ہے جنہوں نے آخری تین مہینوں میں ڈالا ہوتا ہے وہ کیا کریں step up کھولیں ادھر سے question پڑھیں اس question کا پورا topic پورا کا پورا topic book سے پڑھ لیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں UHS ہمیشہ اس topic میں سے اگر ایک topic ہے for example tri-geminar neuralgia UHS نے اس میں سے question بنایا تو اگلے سال ظاہرہ وہ ہو سکتا ہے وہی question repeat ہو جائے یا اسی topic میں سے کوئی دوسری طرح question آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب پورا کا پورا topic کیا وایا تو اس میں سے جون سا مرضی وہ question بنا دیں آپ اس سے گھبرائیں گے نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کی preparation کرنی ہے 90% آپ کا chapter سے prepare ہو جاتا ہے 90 سے بھی اوپر اور اس کے ساتھ آپ کے step up بھی ہو گئی آپ کی book بھی ہو گئی دونوں book اور step up ساتھ پھول کے بیٹھا کریں جب بھی بیٹھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو past sqs کا پتہ لگ سے کہ uhs کیا کیا پوچھتی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کا کیا کیا آنسر دے رہے ہیں اپنے ذہن سے پھر step up سے اس کا آنسر دیکھیں اگر تو step up میں کچھ points extra لکھیں تو وہ آپ اپنی book پر note down کر لیں ادھر سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے mcqs کے حوالے سے انہی topics میں سے mcqs آتے ہیں جن میں سے mostly sqs وہ pick کرتے ہیں آپ کے sqs جہاں جہاں سے pick ہوئے میں پچھلے past papers میں ٹھیک ہے past papers کی جو sqs ہیں وہ جہاں جہاں سے آپ نے note کرنا ہے کہ انہی میں سے mcqs بھی pick ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی important topic ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں جو آپ کو question نظر آئے آپ اس کا پورا topic read کر لیں جب پورا topic read کریں گے تو اس کے بعد آپ کا mcq ہو یا sq ہو کوئی بھی چیز آپ کی رہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے جب end time پہ کیا ہوتا ہے step up آپ کی ایک بڑا important role play کرتی ہے آپ step up سے جلدی جلدی دیکھتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے step up کے question کے topic کیے ہوں گے نا book سے تو جب آپ اگر دو دن بھی ہیں for example oral surgery کا paper ہے ٹھیک ہے فیزیو کا paper دو دن ہے تو آپ دو دن میں easily اس سے go through کر لیں priority آپ نے book کو دینی ہے اس کے بعد آپ نے step up کو دینی ہے ٹھیک ہے priority لیکن کرنا کیسے یہ میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیے جون صاحب کو اچھا لگے آپ وہ طریقہ اس میں سے choose کر لیں ٹھیک ہے اس step up کے اوپر میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا کیونکہ کچھ اور information آپ سے share کرنی ہے kindly آپ نے اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ step up سے ہی related ہوگی ضرور دیکھئے گا لیکن اگر آپ نے subscribe نہیں گیا subscribe کر کے رکھیں تاکہ آپ کے پر notification آجائے ویڈیو کا اور آپ time پر اس کو دے سکے ٹھیک ہے اور next ویڈیوز میں انشاءاللہ ایک اور بھی آپ سے مدد discuss کرنا ہے کہ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ bds mbps کے جو یہ prof ہو رہے ہیں کیا ان میں بھی کوئی promotion کا promote کریں گے یا prof لیں گے تو اس کے بارے میں exact information آپ کو انشاءاللہ میں collect کر کے اگلی دو سے تین ویڈیوز میں آپ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ subscribe کر کے رکھیں اور like share and comment کر سکتے ہیں آپ اور next ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ